ہلو ایوریون ویلکم ٹو نولیج ہب اس لیکچر میں ہم پڑھیں گے کارنٹ افیرس آف مارچ 2024 اور یہ اس کا پارٹ ون رہے گا اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہو اور آپ کو یہ ویڈیو پسند آتا ہے تو پلیز سبسکرائب مائی یوٹیوب چینل نو لیٹس سٹارٹ تا ویڈیو پہلے ہم دیکھیں گے کچھ ڈیز فر ایسامپل مارچ 1 اس کو ہوتا ہے زیرو ڈسکرمیشن ڈی تو مارچ 1 that is زیرو ڈسکرمیشن ڈی اور اس سال جو اس کی تھیم تھی that was to protect everyone's health protect everyone's rights یہ اس سال اس کی تھیم تھی اور جو اس کی سیمبل ہوتی ہے ڈسکرمیشن ڈی کی that is the butterfly تو اس ڈی کی جو سیمبل ہوتی ہے that is the butterfly یہ آپ کو یاد رکھنا ہے ایسی ہی مارچ 1 اس کو اور ایک ڈی ہوتا ہے that is world civil defense day that is مارچ 1 world civil defense day اور اس سال جو اس کی تھیم تھی that was to honor heroes and promote safety security یہ تھی theme of world civil defense day اب ہم دیکھیں گے مارچ 3rd this is important مارچ 3rd اس کو ہوتا ہے world wild life day مارچ 3rd کو اور جو اس سال اس کی تھیم تھی that was connecting people and planet exploring digital innovation in wild life conservation یہ تھی اس کی تھیم that was مارچ 3rd world wild life day اور تھیم تھی connecting people and planet مارچ 3rd کو ہوتا ہے اور ایک ڈی that is world hearing day world hearing day ہوتا ہے مارچ 3rd کو اور اس سال جو اس کی تھیم تھی وہ تھی changing mindset let us make ear and hearing care a reality for all یہ اس کی تھیم تھی that is world hearing day اس میں آپ ایک ورڈ یاد رکھنا ہے پھر آپ کو ایکزام میں آئے گا ہے changing mindset i see مارچ 4 یہ important ہے مارچ 4 یہ ہوتا ہے national safety day it is celebrated on مارچ 4 اور اس سال جو تھیم تھی that was to focus on safety leadership for environmental social and governance excellence that is ESG that is environmental social and governance excellence اس کی تھیم تھی مارچ 4 that is national safety day اب ہم تکھیں گے مارچ 8 it is famous international woman's day ہر سال مارچ 8 کو ہوتا ہے international woman's day یہ یہاں پہ important ہے اور اس سال جو اس کی تھیم تھی that was to invest in women accelerate progress یہ تھی تھیم آب the international woman's day invest in women accelerate progress اب ہم دیکھیں گے یہاں پہ کیونکہ recent ڈی آپ کو پتا ہوگا پرائیم منیسٹر نریندر موڈی نے انڈیا کا پہلا انڈر وارٹر میٹرو سرویس اس کو inaugurate کیا تو اب ہم اسی کے بارے میں کچھ facts دیکھیں گے for example انڈیا's first انڈر وارٹر میٹرو سرویس in کلکتہ پہلے آپ کو یاد رکھنا ہے کہ کس سٹیٹ میں اس کو inaugurate کیا کلکتہ ویسٹ بنگال اور اس کا جو نام ہے اس سٹیشن کا نام that is ہورہ میٹرو سٹیشن یہ ہے اس کا نام that is انڈیا's first انڈر وارٹر میٹرو سرویس سٹیشن اس کا نام ہے ہورہ میٹرو سٹیشن اور ہمارے پی ایم نے اس کو لانچ کیا اور جو کہ 520 میٹیرز کور کرتا ہے یہ in 45 سیکنڈ اور اس کو inaugurate کیا گیا on 6th مارج 2024 اور جو اس تینل کی لینگت ہیں that is 4.8 کلومیٹر اور ریور کو یہ کراس کرتے ہیں میٹرو in 520 میٹرز یہ کراس کرتا ہے in 45 سیکنڈ اور کس ریور کے انڈر انڈر در ریگر ریور ہوگلی تو ہوگلی ریور یہ بھی آپ یاد رکھنا ہے یہ نام اور جو یہ یہ میٹرو سٹیشن ہے it is 33 میٹر بلو دا سرفیس اور it is ڈیپیسٹ انڈر وارٹر میٹرو سٹم یہ بھی آپ کو یاد رکھنا ہے تو اس سلائیڈ میں آپ کو یہ فیکٹس یاد رکھنا ہے جو میں نے یہاں پہ لکھے ہیں for example 520 میٹرز 45 سیکنڈز میں ایسے ہی اس کا نام ہے ہورہ میٹرو سٹیشن اور اس کو inaugurator کیا ہمارے پی ایم نائر انڈر موڈی نے اب ہم دیکھیں گے یہاں پہ جنرل کرنٹ ایفیورز for example ریکن یماموٹو اجیانپینیز ارکیٹیکٹر فرام یوکوہما ہیز ون پریڈزکر ارکیٹیکٹر پرائیس فاردہ یر 2024 تو پریڈزکر ارکیٹیکٹر پرائیس 2024 یہ ملا ہے تو ریکن یماموٹو کو یہ نام آپ کو یاد رکھنا ہے اور اس سال اس نے جیتا ہے that is پریڈزکر ارکیٹیکٹر ایوارڈ 2024 اور ریسنٹی کی نیوز ہے that فرانس فرانس بکیم دفولدیس فرسٹ کانٹری جس نے ابارشن رائٹس کو کانسٹوشن رائٹ بنایا تو یہ آپ کو یاد رکھنا یہ کانٹری کا نام فرانس بکیم دفولدیس فرسٹ کانٹری تو انشرائن ابارشن رائٹس ان کانسٹوشن یہ پیپر میں یہ پوائنٹ کانٹری پی ایم ناریدر موٹی ریسنٹ ارناشل پردیش گئی تھے تو اس نے وہاں پہ ورلڈ لانگیس ٹوین لین ٹانل سیلا ٹانل کو اس نے اناگریئر کیا وہاں پہ پیپر میں آپ کو آئی سیلا ٹانل یہ کہاں پڑتی ہے آنسر بی اور ارناشل پردیش میں اور ارناشل پردیش کے بارے میں ایک اور نیو سیلا ٹانل ارناشل پردیش اس سے پہلے بنا تھا تو یہ دو دسٹرک آپ یاد رکھنا ہے سیلا ٹانل ارناشل پردیش سمن کماری یہ پہلی وومن بنی وومن سنائپر آف بی ایس پہلی وومن بی سائی پرنیت اس نے ریسنٹلی اناؤس کیا اپنا ریٹائرمنٹ تو آپ کو اس کا پلینگ ایرہ یاد رکھنا ہے جو یہ پرنیت ہے ایسی آپریشن امریت یہ تھوڑا پرانا یہاں پہ آپریشن امریت اس کو لانچ کیا گیا تھا ان کیرالا تو آپریشن امریت اس کو لانچ کیا کیون کیا لانچ تاکہ یہ سٹاپ کرے وہاں پہ انٹی بیوٹک آور یوز یہ آپ کو یاد رکھنا ہے کیا تو کرب اور انٹی بیوٹک آور یوز اس کے لیے کیرالا نے ایک آپریشن چلایا جس کا نام ہے آپریشن امریت ڈی آر ڈی آر ڈی آر ڈی آر فلائی تیسٹ اف مسائل وید ملٹیپل انڈی پینڈنٹلی ٹارگیٹیبل ری انٹری وہیکل ٹکنالوجی تو یہاں پہ آپ یاد یہی رکھنا ہے کہ اس مشن دیوسترہ تو اس میں ایک مسائل ہے آگنی فائیو کو ٹیسٹ کیا بائی ڈی آر ڈی آر ڈی آر نے تو یہ آپ کو یاد نیشنل ڈالفین رسولی سینٹر کو اناگریٹ کیا گیا ان پاتنہ بہار ایسے ہی ریسہ جو کہ ایک ٹرائبل کسٹیوم ہے اس کو جی آر ٹی ایگ ملا ہے ریسنٹلی تو ریسہ ایسے ہی ٹرائبل کسٹیوم کبڑے ہوتی ہیں یہ اس کو جی آر ٹی ایگ ملا ہے ایسے ہی کٹک روپہ امباجی وائٹ ماربل اس کو بھی جی آر ٹی ایگ ملا ہے فرام گجرات یہ بھی آپ کو یاد رکھنا ہے اب نیتی آئیوگ ان کولابریشن وید میٹا اس نے لانچ کیا ہے فرونٹیئر ٹیکنالوجی لیبس تو فرونٹیئر ٹیکنالوجی لیبس اس کو لانچ کیا ہے بائی نیتی آئیوگ ان سپورٹ وید میٹا یہ آپ کو یاد رکھنا ہے نیتی آئیوگ اور میٹا نے پارٹنرشپ کیا ہے اور لانچ کیا ہے فرونٹیئر ٹیکنالوجی لیبس تو ایمپاور یوٹ تو انووییٹ یہ بھی آپ اس کا ایم یاد رکھنا ایمپاور یوٹ تو انووییٹ ایسی اجیتی سکیم ہمارے ڈیفنس منسٹر راج نے اس کو لانچ کیا تھا دورنگ ڈیف کنیکٹ 2024 ایتی ڈیو ڈیو ڈیلی پہلے آپ کو یاد ہی رکھنا ہے کہ ایسی سکیم ایسی رلیٹر ڈیفنس اور اس میں کیا ہوگا ایسی پراموٹ انوویشن انوویشن انویشن 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 لائنے کے لئے راج جان سنگ نے اجید سکیم کو لانچ کیا ہے اور اس کی فل فارم ہے اس ایسی دیولپمنٹ آف انوویشن تیکنولوجی یہ آپ کو یاد رکھنا ہے اس کی فل فارم پیپر میں آپ کو یاد سکتا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے ہیں تو پلیز سبسکرائب می